بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اوپن اکانومی کا جب ٹاپک سٹارٹ کیا تو میں نے آپ کو کہا کہ جس طریقے سے ہم نے ڈومیسٹک اکانومی کے لیے پہلے بیسک کانسیپٹس پڑے پھر مانیٹری تھیری پڑی پھر مانیٹری پالیسی بلکل اس کے پیرلل ہم نے پہلے اوپن اکانومی کے لیکچرز میں بیسک کانسیپٹس سیکھے اب ہم مانیٹری تھیری سٹارٹ کر رہے ہیں اوپن اکانومی کے اندر اور اس کے بعد مانیٹری پالیسی کے ایشیوز ڈسکس کریں گے اب مانیٹری تھیری کے اندر سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کیسے ڈیٹامن ہوتا ہے یعنی کہ تھیوریٹیکلی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کرنسی کے درمیان ویلیو ہوتی ہے کہ یہ ڈالر تین سو روپے کا ہو گیا پچھلے سال دو سو روپے کا تھا کبھی یہ اس سے بھی کم تھا تو یہ ویلیو کیسے ڈیٹامن ہوتی ہے تو اس کے لیے جو پہلی تھیری ہم پڑھتے ہیں وہ ہے پرچیزنگ پار پیریٹی کی تھیری اب تھیری آف پرچیزنگ پار پیریٹی ہے کیا یہ یہ بتاتی ہے یہ کس سے ریلیٹڈ ہے کہ ایکسچینج ریٹ لانگ رن میں کیسے ڈیٹامن ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ڈے ٹو ڈے فلکچویشنز ہیں ایکسچینج ریٹ کے اندر یہ پرچیزنگ پار پیریٹی کی تھیری اس سے ڈیل نہیں کرتی لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ پاکستان جب بنا تھا اس وقت ہمارا جو کرنسی کا ڈالر کے ساتھ ریٹ تھا وہ تقریباً ساڑھے تین روپیہ تھا ساڑھے تین روپیہ کا ڈالر تھا نائنٹین فرٹی سیمن میں اور آج ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں یہ ریٹ تھری ہنڈرڈ پہ پہ پہنچ گیا ہے تو تین روپیہ سے تین سو ساڑھے تین روپیہ ایک اپراکسیمیٹ تین روپیہ سے تین سو روپیہ پہ کیسے پہنچا اگر آپ یہ لانگ رن فینامینان سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے پرچیزنگ پارپیریٹی کی تھیری ہیلپ فول ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کال ایکسچینج ریٹ ٹوئنڈرڈ نائنٹین تھا اور آج تھری ہنڈرڈ اینڈ ون ہو گیا ہے تو یہ کیوں چینج ہوا اس میں پرچیزنگ پارپیریٹی کی تھیری آپ کی ہیلپ نہیں کرتی یہ لانگ رن کی تھیری ہے اب یہ تھیری کہتی کیا ہے یہ تھیری بڑی سمپل ہے کہ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک باسکٹ آف گوڈز اینڈ سرویسز ہو یا باسکٹ آف کمارڈیٹیز ہو تو اس کی ویلیو سیم کرنسی میں اگر آپ ڈینامنیٹ کریں تو وہ دو کنٹریز میں ایک جیسی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرچیزنگ پاور پیریٹی پیریٹی ہوتی ہے ان کے درمیان اب ہم اس کو اور ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اگزیمپل سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ سپوز پاکستان کے اندر ایک گوڈز اینڈ سرویسز کی باسکٹ ہے جس کی ایک ہزار روپیا کاسٹ ہے اچھے جب میں کہتا ہوں یہ باسکٹ ہے تو باسکٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مختلف گوڈز اینڈ سرویسز کا ایک کمبینیشن آپ شاپنگ کرنے جائیں تو جو آپ شاپنگ کی لسٹ لے کے جاتے ہیں اور واپسی پہ اس کو تھیلوں میں بھر کے لے آتے ہیں اسے ہم باسکٹ کہہ رہے ہیں تو جو گوڈز اینڈ سرویسز کی ایک باسکٹ ہے اگزیمپل کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس بوز وہ پاکستان میں کاسٹ کرتی ہے ایک ہزار روپیا اور وہی باسکٹ اگر آپ یو ایس میں دیکھیں تو وہ ساڑھے تین ڈالر میں کاسٹ کر رہی ہے اگر ایسا ہے تو پرچیزنگ پارپیریٹی کی تھیری یہ کہتی ہے کہ ایکسچینج ریٹ ڈالر اور روپی کا ایسا ہونا چاہیے کہ تین اشاریہ پانچ ڈالر کا کاسٹ اور پاکستان میں ایک ہزار روپے کا کاسٹ برابر ہو جائیں اب یہ کب ہوں گے جب پاکستان کا جو روپی ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ایٹی فائف پوائنٹ سیون روپیز کا ایک ڈالر آئے تو جو تین اشاریہ پانچ ڈالر کا کاسٹ ہے وہ ایک ہزار کا کاسٹ بن جائے گا تو پرچیزنگ پارپیریٹی کی تھیری یہ کہتی ہے کہ اگر گوڈز اینڈ سرویسز کی باسکٹ پاکستان میں ایک ہزار روپے کی ہو اور یو ایس میں تین اشاریہ پانچ ڈالر کی ہو تو پاکستان اور یو ایس کے درمیان ایکسچینج ریٹ لازمی ٹو ہنڈرڈ ایٹی فائف پوائنٹ سیون روپیز ہونا چاہیے تب ان کی ویلیویشن سیم کرنسی میں سیم ہو جائے گی باسکٹ سے ایک جیسی مہنگی ہو جائیں گی یعنی ان کی ویلیو سیم ہو جائے گی اب اس تھیوری کے پیچھے ریشنیل کیا ہے کیوں ایسا ضروری ہے کہ ایسا ایکسچینج ریٹ ہوگا فائنلی کہ پاکستان اور یو ایس میں کسی باسکٹ کی پرائز سیم ہو جائے گی اس کی وجہ کیا ہے ریشنیل اس کے پیچھے ہے آربیٹ راج اب آربیٹ راج کیا ہوتا ہے آربیٹ راج یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کنٹری میں ایک چیز کی قیمت کم ہو اور دوسری کنٹری یا کسی دوسری مارکٹ میں اس چیز کی قیمت زیادہ ہو تو جہاں چیز سستی ہو وہاں سے اگر ایک آربیٹ راجر ایک ٹریڈر وہاں سے چیز پرچیز کر لے اور جہاں مہنگی ہے وہاں جا کے بیش دے تو وہ پرافٹ آن کر سکتا ہے اب یہ سستی چیز مارکٹ سے خریدنا اور دوسری مارکٹ میں جا کے مہنگی بیش دینا یہ آربیٹ راج کہلاتا ہے لیکن اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈر کو تو پرافٹ ہو گیا لیکن جہاں چیز مہنگی تھی چونکہ وہاں سپلائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو وہاں سستی ہوتی ہے اور جہاں چیز آلریڈی سستی تھی وہاں سے چونکہ ایک ٹریڈر خرید رہا ہے تو وہاں ڈیمینڈ بڑھ گئی تو وہاں مہنگی ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے آلٹی میٹلی جہاں مہنگی تھی چیز سستی ہو جائے گی تھی جہاں سستی ہے وہاں مہنگی ہو جائے گی اور ایک وقت آئے گا جب دونوں میں پرائیسز برابر ہو جائیں گی لیکن اس کی ایک ازمشن ہے پیچھے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ اگر ہو رہی ہے تو پھر ہم یہ اسیوم کریں گے کہ کوئی ٹریڈ بیریئرز نہیں ہے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں چیز لے جانے پہ کوئی رسٹرکشن نہیں ہے نہ کوئی ٹیریف ہے نہ کوئی امپورٹ ڈیوٹی ہے نہ کوئی کوٹا رسٹرکشنز ہیں نہ کوئی پابندی ہے اور ساتھی ساتھ ہم کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی بڑا نگلیجیبل ہو اور ایکسٹریم کیس میں زیرو ہو تو پھر یہ آربیٹ راج جو ہے یہ کیا کرتا ہے پرائیسز کو الٹی میٹلی ایکولائز کر دیتا ہے اور جب دو کنٹریز میں پرائیسز سیم ہو جائیں اور ایکسچینج ریٹ ایسا ہو جائے جو دو کنٹریز کے درمیان پرائیسز کو سیم رکھتا ہے تو پھر نو آربیٹ راج کنڈیشن آم اس کو کہتے ہیں یعنی کہ اب کوئی فردر ٹریڈر کے لیے روم نہیں بچ گیا کہ وہ ایک مارکٹ سے چیز خریدے اور دوسرے میں جا کے بیج دے تو یہ ریشنیل ہے کہ کیوں ویلیو سیم ہو جاتی ہے باسکٹ کی دو کنٹریز میں آربیٹ راج کی وجہ سے اب پرچیزنگ پارپیریٹی کا ایک ریل ایکسچینج ریٹ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ پرچیزنگ پارپیریٹی کی تھیری کہتی ہے کہ ریل ایکسچینج ریٹ ہمیشہ ون ہوتا ہے اب ریل ایکسچینج ریٹ ہے کیا جس کو وہ کہتی ہے کہ یہ ون ہوتا ہے تو ریل ایکسچینج ریٹ کی ڈیفینیشن کریں تو یہ ہوتا ہے the rate at which domestic goods can be exchanged for foreign goods یعنی کہ کرنسیز کی نئے ہم بات کر رہے ہیں کہ کرنسی کس ریٹ پر کنورٹ ہوتی ہے domestic اور foreign ہم ان کو goods سے لنک کر رہے ہیں کہ domestic goods and services foreign goods and services کے ساتھ کیسے ایکسچینج ہوتی ہیں جس ریٹ پہ یہ convert ہو سکتی ہیں goods and services وہ ریل ایکسچینج ریٹ کہلاتا ہے اگر آپ اس کا فارمولا بنانا چاہیں تو وہ ہوگا domestic price divided by foreign price divided by ایکسچینج ریٹ یعنی کہ یہ جب foreign جو کہ foreign currency میں ہوگی جب آپ اس کو ایکسچینج ریٹ پہ divide کریں گے تو وہ local currency میں convert ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ same currency میں convert کر لیں foreign country کی prices اور domestic country کی prices اور ان کی ratio لے لیں تو یہ real exchange ریٹ بن جائے گا example لے لیتے ہیں کہ suppose پاکستان میں ایک basket of goods and services cast کرتی ہے 1500 روپیہ 1500 روپیز جبکہ وہی basket چائنہ کے اندر cast کر رہی ہے 1350 روپی اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں price تو یوان میں ہوگی میں اس کو روپی میں convert کر رہا ہوں convert کرنے کے بعد اس کی روپی value چائنہ میں بن رہی ہے 1350 روپیز تو اگر ہم ان دونوں کی ratio لے لیں تو یہ ratio آتی ہے 1.11 اب یہ ratio purchasing parity کی تھیری کہتی ہے کہ 1 ہو جاتی ہے تو یہ جو currently 1.11 ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان is relatively a costly country whereas چائنہ is relatively a cheaper country یہاں arbitrage کیسے ہوگا یہ اب direction of arbitrage determine کر رہے ہیں تو arbitrage کیا ہوگا کہ چونکہ سستہ ملک چائنہ ہے تو چائنہ سے goods and services پاکستان میں آئیں گی اب یہی reason ہے کہ آپ پاکستان کے اندر بہت ساری Chinese products دیکھتے ہیں Thank you